موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورزنل لسنرز کی خدمت میں سید شہری ارداوت کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورزنل لسنرز ہم اور آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی تیرہ کا عدد ون تھری تھوٹین کا عدد یہ بڑا منحوس عدد ہے مادللہ سمہ مادللہ ایسا جبکہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے بقیدت نہیں پہ پڑھا تھا کہ جیپنیز لوگ جیپانی لوگ تیرہ کے عدد کو انتہائی منحوس تصور کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ جب اپنی بلڈنگز بناتے ہیں تو اس کے اندر بارہ کے بعد تیرہ نہیں ڈیریکٹ چودہ نمبر کی وہ اس کے اندر اپنا عدد استعمال کرتے ہیں تھوٹین کو استعمال ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تیرہ نمبر جو ہے وہ بدقسمتی کی علامت ہے اور اگر ہم نے تیرہ نمبر استعمال کیا تو ہو سکتا ہماری بلڈنگ گر جائے اسی طرح وہ کاؤنٹنگ کے اندر اپنے جب اسکولوں کے اندر جو ان کے وہ ریجسٹر ہوتے ہیں اس کے اندر بھی تیرہ نہیں ہے اسی طرح انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر یہ میں صرف جیپنیز کی بات کرنا ہوں اس کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ تیرہ کو پرسند نہیں کرتے جیسا کہ کچھ لوگ بدقسمتی سے اپنے ہوتے مسلمان ہیں خوشقسمتی سے مسلمان ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں تیرہ تیزی کا یعنی جو سفر کا مہین آتا ہے اس کے اندر تیرہ تاریخ کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی بڑے منوس دن ہیں اس تیرہ تاریخ کو کچھ نہیں کرتے نہ وہ سفر کرتے ہیں یعنی ٹریبل نہیں کرتے اس دن وہ لوگ جو ہے نا نہ اپنے گھرواں کسی کو بلاتے ہیں دعوتیں نہیں کرتے ہیں یعنی بڑے ڈرے سیمیے سے رہتیں کہ یار یہ بڑا تیرہ تاریخ جو ہے نا بڑا منوس دن آگیا ہے یاد رکھئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرہ سفر جو ہے نا بہت منوس ہوتی ہے حضور نے مرمایا لا سفرہ فرمایا کہ سفر میں کوئی نوست نہیں ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں اسلام سے قبل کے لوگ جس قسم کی تواہمات کا شکار تھے میرے آقا علیہ السلام نے ان سب کا قلعہ کما کیا اور فرمایا نہیں نہیں کسی بھی عدد میں یہ سارے دن جیسے بعض دنوں کو وہ کہتے تھے منوس ہے خضور نے فرمایا ہفتے کا دن منوس نہیں ہے تیرہ کا تاریخ منوس نہیں ہے جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اصل میں وہ اللہ عزیز و جل کی قدرت کا انکار کرتے ہیں اور جو لوگ اس قسم کی بات اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سیدھا سیدھا شرک کا مرتقب ہوتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کر دیا اس کا مطلب ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا انکار کر دیا کہ اللہ رب العالمین جو فرماتا ہے کہ ان اللہ علا کلی شین قدی کہ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کو کوئی یا کر کے یہ کہے کہ یہ تیرہ قادرت بڑا بدقسمتی کا ہے اور تیرہ تاریخ جو حرمینے کی جو آتی ہے وہ بڑی غلط ہوتی ہے ماد اللہ سمع ماد اللہ یہ کچھ میں نہیں ہے اپنے ایمان کو پختہ کیجئے اللہ عز و جل کی طرف سے جو ہوگا وہ ہوگا اگر ہم برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں تو میں نے پہلے عرض کیا تھا ہم اپنے شامت عمال کے سبب مبتلا ہوتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی خیر ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے مجھتا ہے اس یقین کو اپنا عقیدہ بنا لیجئے اور اسی پر انشاءاللہ اللہ عزیز قائم و دائم رہیے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت سنوائے اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ ہمنا بہت خیال لکھیں گے اور ہمیں دعوی میں لکھیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ